اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آدھ سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس کی دبنگ واپسی ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد جن کی صحت کے حوالے سے مختلف خبریں گردش میں تھی ان تمام خبروں کو رد کرتے ہوئے آج چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں کوٹ روم نمبر ون میں مقدمات کی سمات کی تقریباً ڈیڑھ ہفتے کے وقفے کے بعد آج چیف جسٹس کی واپسی ہوئی اور آج واپس آتے ہی انہوں نے بڑے دلچسپ اور اہم مقدمہ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مقدمہ ہے پاکستان کے ہمارے قوم کے میمار اسادزہ کے حوالے سے خواتین اسادزہ جو کہ ایڈ ہاک ٹیچرز جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ سال نوکری کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سروس میں جو ریگلور ہونے کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو وہ جو ان کی ڈیلی ویجز کا عرصہ تھا نوکری کا اس کو پینشن بینفٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس گلزار احمد نے آج فل بینچ کی سربرائی کی جس میں جسٹس اجازو لیسن بھی شامل تھے اور آج انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ڈیلی ویجز جو ہیں وہ ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے اور حکومت پاکستان وفاق پاکستان کے وکیل ایڈیشنل اٹرنی جنرل ساجد الیاز بھٹی نے بہت کوشش کی کہ سپریم کورٹ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ جو ڈیلی ویجز کا نوکری کا عرصہ ہے ان ٹیچروں کا اس کو پینشن کی بینفٹ کے لیے اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے مگر چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ حکومت جو ہے ٹیچروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی یہ سکول جو ہیں یہ کوئی یتیم خانے نہیں ہیں آپ نے یتیم خانے کھول رکھے ہیں اور ایک موقع پر جب ساجد الیاز بھٹی نے کہا کہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بیس روپے دیے جاتے تھے ڈیلی ویجز کو اس پہ چیف جسٹس مزید برہم ہوئے بلکہ جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ یہ آپ لوگ نے دہاری لگا رکھی ہے ٹیچروں کو آپ دہاری پر بھرتی کرتے ہیں یہ کیسا سلوک آپ کر رہے ہیں اور جسٹس اجازل احسن نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ دس سال بارہ سال پندرہ سال ڈیلی ویجز کا جو عرصہ ہے یہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پورے پاکستان میں اب جو ڈیلی ویجز ٹیچرز ہیں وہ جتنا عرصہ حکومت ان کو ڈیلی ویجز کا کام کرائے گی اگر وہ باقاعدہ ان کی ملازمت ریگولر ہو جاتی ہے بعد میں تو جو ڈیلی ویجز کا جو عرصہ ہے وہ بھی پینشن کے لیے ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی پینشن کے لیے کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ ریگولر نوکری تصور ہوگا تو سپریم کورٹ نے آج اسلام آباد کے خاص کا جو ٹیچرز آئے تھے ان کے لیے یہ فیصلہ دیا ہے مگر اب یہ اصول جو ہے پورے پاکستان کے لیے لاغو ہوگا ڈیلی ویجز ٹیچرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیلی ویجز ٹیچرز جو ریٹائر ہو چکی ہیں اب ان کو بیک ڈیٹ سے اس عرصے کے بھی پینشنری بینیفٹ ملیں گے جس عرصے میں وہ ڈیلی ویجز تھی اور ابھی ریگولر نہیں ہوں گی ہمارے صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ ایسے رحمان صاحب حافظ ایسے رحمان صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کیس میں وہ ٹیچروں کی انمائنگی کر رہے تھے حافظ ایسے رحمان صاحب سپریم کورٹ نے تھوڑا سا وزاعت کر دیں کہ کیا قانون ٹیہ کیا ہے آج کے اس فیصلے سے متیر جان صاحب آپ نے اپنے انٹروں میں کافی کچھ کرا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تمام ٹیچرز جو آج انیس اپیلے گورمنٹ کی تھی اس میں یہ ٹیچرز اور لیڈی ٹیچرز نائنٹی سیون نائنٹی ایر سے ڈیلی ویجر پڑھتے ہیں اور ڈیلی ویجر کا مطلب ہے دھاری دار تو ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ نے ان کو ریگرڈائز کیا دو رات دس میں اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو فیبلی پیوری سمیشن کے تروں ان کو ریگرڈائز کیا جائے یہ فیبلی پیوری سمیشن پر پیش ہوئے اور انہوں نے ان کو فیٹ قرار دیا اور فیٹ قرار دینے کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کو کسی نے چلنی نہیں کیا اس کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہوا کہ ان کی پاس سرویس جو ہے that should be protected towards pay and pension تو سرویس ٹیبونل نے ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا کہ حکومت کے حق میں اور یہ کہا کہ انہوں نے کہ تمام pay and protection اور پیشلی سرویس جو ہے پینشن بھی پینشن بھی and not for purpose of seniority اس کے بعد اس کے بعد حکومت یہاں سپریم کورٹ میں آگئی اور آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی سپریم کورٹوں میں سماعت کے دوران انہوں نے ان کی اپائنمنٹ کے بھی چیلنج کیا جس کو میں نے یہ کہا کہ ان کی اپائنمنٹ تو کبھی چیلنج نہیں ہوئی دوہزار دس سے لے کر آج دوہزار بیس تک اپائنمنٹ چیلنج ہوئی the only question is with regard to protection of pay and pension benefits چنانچہ سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ڈیلی ویجر رکھنا ہی exploitation ہے اور ان کی حکومت کی تمام اپیلیں ڈسپیس کرتی ہیں اب یہ اصول جو سپریم کورٹ نے آج تیہ کیا ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں جو ڈیلی ویجر ٹیچر ہیں اگر حکومت انہیں ایک دفعہ ڈیلی ویجر پر رکھ لیتی ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ نوکری کرتی ہیں اور پھر ان کی جاب ریگولر ہو جاتی ہے تو پھر آج کے اس فیصلے کے بعد ڈیلی ویجر کا جو مدد ملازمت ہے وہ بھی پینشن کے لیے تصور کی جائے گی پینشن کے لیے اور pay protection کے لیے چامل کیجئے آپ میرم آپ بھی درخواست گزار تھی آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سپریم کورٹ کے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے حقداروں کو حق دل آ دیا اور بہت سارے ٹیچرز کے لیے خوشی کا دین ہے اور خوش خبری ہے یہ سب کچھ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے بہت زیادہ الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ نے سب کچھرز کی دعائیں سن لے اچھا کتنا عرصے آپ نے کانونی جنگ لڑی میں نے تقریباً بیس سال چھ مہینے کم بیس سال کام کیا اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے آج بدلہ دے دیا اچھا کتنے سال مقدمے میں عدالتوں گئے آپ کے لیے مجھے تین سال ہو گئے ہیں یہ مقدمہ مقدمہ یہ فیس کرتے ہوئے تین سال ہو گئے بہت شکریہ آپ نے سنا ڈیلی ویجرز کے حوالے سے چیف جسٹس جسے جازو لیسن سپریم کورٹ کے جو ریمارک سے وہ بھی آپ نے سنے ٹیچرز جو ہیں خاص کر خواتین ٹیچرز ہیں اسلام آباد میں بھی آج کل اتجاج پہ ہیں اور یہ وہ ٹیچر ہیں جو ویڈ لوگ پالیسی جو کیون نہیں سرٹھانوے میں آئی تھی نواز شریف کے دور میں کہ جن خواتین سرکاری ملازموں کے شوہر اسلام آباد میں یا بڑے شہروں میں اور اگر پاکستان کے وہ کسی اور علاقے میں ان کی تائناتی ہوئی تھی بطور ملازم تو وہ اپنی ٹرانسفر کروا سکتی اپنے شوہروں کے پاس اور اسی طرح شوہر بھی اپنی وائرس کے پاس تو وہ ٹیچرز آت کا اتجاج میں ہے کیونکہ پندرہ پندرہ بیس پیس سال تک وہ اس ویڈ لوگ پالیسی کے تحت اسلام آباد میں سروس کرنے کے بعد اب فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن نے ان کو لیٹر بھیج دی ہیں کہ آپ واپس جائیں کوئی بلوچستان جائیں کوئی کوہستان جائیں کوئی کشمیر جائیں کوئی کراچی جائیں کوئی سندھ جائیں مطلب پندرہ سال بیس سال وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کے جو خواتین یہاں پہ ٹیچرز آئی تھی اب ان کو واپس جانے کہا جا رہا ہے اور اپنے شوہروں سے اور اپنے بچوں سے دور جانے کا وہ بھی یہاں اس وقت اسلامباد میں احتجاج پہ ہے مگر آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ڈیلی ویجرز کے ٹیچرز کے حق میں ہیں اور ایک موقع پہ تو جیسے جازو الہیسر نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایک ایکسپلائٹیشن ہے جو ڈیلی ویجر ٹیچرز کو جو سرکاری جو ادارے ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ڈیلی ویجرز پہ کم ترخواہ دے کے اور یہ بات کافیات تک درست بھی ہے کیونکہ یہ وہ ڈیلی ویجرز ٹیچرز ہیں نہ تو ان کو چھٹیاں ملتی ہیں نہ ان کا میڈیکل فسیلیٹی دی جاتی ہیں اور ان ڈیلی ویجرز کو ہاؤس ہائرنگ بھی نہیں ملتی مگر اس کے باوجود ان کو دس دس سال تک پندرہ بندرہ سال تک کم تنخواہ پہ اور ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن کر کے وہی کام کروائے جاتے ہیں جو ریگولر ٹیچرز بھی کرتی ہیں آج سپریم کورٹ نے ایک موقع پر سیکٹری تعلیم کو بھی طلب کر لیا اور کچھ وقت دیا کہ سیکٹری تعلیم فوری طور پر سپریم کورٹ میں پیش ہوں مگر اڈیشنل اٹرنی جنرل ساجد علیہاص بھٹی نے کچھ وقفے کے بعد عدالت کو بتایا کہ وہ نیشنل جو کمیٹی ہے کرونا کے حوالے سے جو بنی ہوئی ہے وہ اس جلاس میں شریک ہیں اور ڈیپٹی جو اڈیشنل سیکٹری ایڈوکیشن منسٹری ہیں وہ آ جائیں گے کچھ دیر میں تو عدالت نے پھر مزید اس پر بات نہیں کی اور حکومت کی جو اپیلن تھی وہ خارج کر دی ہیں ڈیسمس کر دی ہیں اور کچھ عرصے بعد ہی وجہات کے ساتھ یہ فیصلہ بھی آ جائے گا جس کا فائدہ یقین طور پر ان تمام ڈیلی ویجر ٹیچر کو ہوگا جو پاکستان بھر میں سرکاری سکولوں میں تینات کی گئی ہیں اور ان کو پینشنری بینیفیڈ بھی ملیں گے اگر وہ ریگلرائز ہوگی یا خدا نہ خواستہ اب حکومت نے انہیں نوکری سے نکال نہ دیا تو مطیولہ جانے ایم جی ٹی وی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ